اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صحیح وال کا حاجی عبدالقیوم ہسپتال ہے یہاں چار تین چار جماعتوں کے ساتھیوں کو ہر جماعت سے ایک ایک دو دو تین تین ساتھی نکال کے یہاں ان کو رکھا ہوا ہے اسولیشن میں اور ان کے ساتھ بہت زیادتی کی جاری ہے اور کھانا بھی صحیح نہیں دیا جارہا بہت ناقص کھانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کھانا ہے درازے کے پاس کھانا رکھے وہ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے خود اٹھانا ہے خود کھانا ہے اور برطن آپ نے ٹوکری کے اندر ڈال دینے ہیں تاکہ ہمارا اس کو ہاتھ نہ لگے اور پانی بھی گرم پانی ہوتا ہے دن میں ایک بار پانی دیا جاتا ہے بس وہی پانی آپ نے سارا دن پینے ہے بارہ پانی بھی اور باہر سے کوئی چیز مگانی ہے تو وہ چیز لاکر دیتے نہیں ہے کہ میں کوئی اجازت نہیں ہے ہمارے پیسے نہیں پکڑتے ہمارے پاس نہیں آتے کوئی بات نہیں کرتے نرسے آتی ہیں وہ پیچھے چیک کر کے چلے جاتی ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کرتی اور بہت زیادتی کا معاملہ کیا جا رہا ہے تین چار دن سے بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں اور ساتھی بلکل ٹھیک ٹاک ہے اور اس کا جو ٹیسٹ کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ بھی ہمینے رپورٹ اس کی نہیں دکھائے گی بس یہ کہا گیا کہ آپ میں شک ہے کرونا کا وہ شک کی بنا پر ہم سب ساتھیوں کو یہاں علاقے رکھا ہوا ہے اور جو باقی ساتھی ہیں ان کو ایک سکول میں بند کیا ہوا ہے اور وہاں سے بھی دو ساتھی غائب ہو چکے ہیں اور میمان ہے نیجیریہ کے دو دن سے انہیں کوئی چیز نکھائی اور انہیں کوئی مسئلہ نہ کھانسی ہے نہ نسلہ ہے نہ زکام ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہے الحمدللہ لیکن پھر بھی ان کو رکھا ہوا ہے ایک ساتھی ہے جو کہ وہ معذور ہے تو اس کے بازو فیکچر ہے پورا مہنہ ہو گیا ان کو اس کو کھلوانا تھا اس کی بھی اجازت نہیں دی جاری انہیں کوئی دوائی دی جاری ہے بلکل علاج نہیں کیا جا رہا ہے اور باہر بلکل باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اندر رہنا ہے کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں کہ باہر سے کوئی ہوا اندر آسکے اور کھانا ہی بہت ناکس ہے تو حکومت سے گزارش آیا کہ ہمیں یہاں سے جلدی رہا کیا جائے اور ہمیں پرائیویٹ رپورٹ کرنے دی جائے اور ہمیں یہاں جلدی یہاں سے نکالا جائے آپ سے درخواست آیا کہ اس بیڈیو آگے سے آگے پنچھائیں